تو بہت سارے جو میرے بھائی ہیں وہ جب واتس اپ پہ آڈیو کارل کرتے ہیں یا ویڈیو کارل کرتے ہیں تو ان کے پاس یہی والا پرابلم آ جاتا ہے کارل کونیکٹنگ والا کارل کونیکٹ ہی نہیں ہوتی تو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اس پرابلم کو جائے کس طرح سے جائے فکس کا سکتے ہو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ والی پرابلم آپ کے 100% یہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی تو میں آج آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں تین میتھڈ ان تین میتھڈز کو یوز کر کے آپ اپنی یہ والی پرابلم جو ہے فکس کا سکتے ہو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے بھائی کو سپورٹ لازمی کرتے جانا تاکہ ایسی بہترین اور ریال ویڈیوز آپ لوگ کے سامنے آتی رہیں تو چلتے ہیں موبائل کے سکرین پر میں آپ کو بتاتا ہوں تین چیزیں اس کے فالو کر کے جو آپ اس پرابلم کو جائے فکس کا سکتے ہو ہمیشہ کے لئے آپ کے جو ویڈیو پر یہ چیز نظر نہیں آئے گی تو سب سے پہلے میں سکرین ڈیکارڈنگ کر دیتا ہوں سکرین ڈیکارڈنگ آن کرنے کے بعد جیسا کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ جو ہے ویڈیو اپلیکشن کو اوپن کیا ہوا ہے تو ابھی جو ہے اگر آپ کے پاس جب وہ والی پرابلم آ رہی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ نے جو ہے تین چیزیں کر لینے اس کے بعد جو ہے آپ کے چیز پرابلم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی سب سے پہلے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو ہے اپنی موبیل کی سیٹنگ میں آ جانا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ سیٹنگ پہ آ جاتا ہوں تو آپ لوگ نے سیٹنگ کو اپلیکشن کو کر لینا ہے اپن سیٹنگ کو آپ جیسی اوپن کروگے اپنے موبیل کی سیٹنگ کو تھوڑا سا آپ نیچے سکرول کروگے تو یہاں پہ آپ کو ایک اپشن مل رہا ہوگا اپس کا ٹھیک ہے تو جہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اپس کا اپشن مل رہا ہوگا تو اس پہ آپ لوگ نے کر دینا ہے کلک جیسے آپ لوگ جہاں پہ کلک کروگے تو جہاں پہ آپ کو جو ہے وٹس اپ کا اپشن مل رہا ہے ٹھیک ہے وٹس اپ پہ آپ لوگ کلک کروگے اس کے بعد جہاں پہ پرمیشنز کا آپ کو اپشن مل رہا ہوگا پرمیشنز پہ آپ لوگ جیسے کلک کروگے تو یہاں پہ آپ لوگ نے جو بھی پرمیشنز ہوں گی یہاں پہ سب آپ لوگ نے جو ان کو allow کر دینا ہے ٹھیک ہے ساری کے ساری پرمیشنز ٹھیک ہے اس ساری پرمیشنز کو آپ لوگ نے allow کر دینا ہے allow کرنے کے بعد جو ہے میں یہاں پہ allow کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ location and near big devices اگر نہ بھی اگر permissions allow کرو تو پھر بھی آپ کی جو call connect کو allow جو ہے اگر ہو رہی ہے تو اس کا جو ہے اس چیز سے جو ہے کوئی چکر نہیں ہوگا تو جو اوپر چیزیں جو میں نے یہاں پہ permissions allow کی ہوئی ہیں تو یہ سب آپ لوگ نے سب سے پہلے allow کر لینی ہے ٹھیک ہے allow کرنے کے بعد آپ لوگ نے چیک کرنا ہے اگر پھر بھی آپ کے پاس call connecting والا problem آ جاتا ہے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ whatsapp کو open کرنا ہے whatsapp کو open کرنے کے بعد یہاں پہ three dot پہ click کرنا ہے three dot پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ setting پہ click کرنا ہے setting پہ آپ لوگ جیسے click کروگے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے ایک اور option مل رہا ہوگا storage and data کا ٹھیک ہے یہ جہاں پہ آپ لوگ جیسے click کروگے تو اگر یہ والا use less data for calls اگر یہ آپ کو on ہے تو اس کو آپ لوگ نہیں کر دینا ہے off ٹھیک ہے تو یہ دوسری چیز آپ لوگ نے کر لینے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ نے چیک کرنا ہے اگر پھر بھی آپ کے پاس مسئلہ آ رہا ہے تو اس کا last and final جو ہے اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے back آ جانا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ نے settings میں آ جانا ہے whatsapp کی ٹھیک ہے یہاں پہ شروع سے سمجھا دیتا ہوں پھر سے 3 ڈار پہ click کرنا ہے 3 ڈار پہ click کرنے کے بعد setting پہ click کرنا ہے setting پہ آپ لوگ جیسے click کروگے تھوڑا سا آپ نیچے آگے تو یہاں پہ آپ کو option مل رہا ہوگا help کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ help پہ click کروگے اس کے بعد contact us پہ click کروگے contact us پہ click کرنے کے بعد جی آپ لوگوں نے یہاں پہ جائے تھوڑا ایک دو second کے لیے جائے wait کا لینا ہے یہاں پہ آپ ہی جائے connecting ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو جیسے جی connecting ہو جائے گا complete تو اس کے بعد جائے آپ کے پاس جائے کچھ اس طرح کا انٹر فیس نظر آئے گا یہاں پہ وہ کہتے ہیں tell us how we can problem تو یہاں پہ آپ لوگ نے لکھنا ہے call connecting problem ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ کر دینا ہے next next کرنے کے بعد جی آپ لوگ نے جو ہے تھوڑا سا wait کر لینے آپ لوگ نے ٹھیک ہے اس کے بعد جی آپ کے پاس جائے کچھ اس طرح کا انٹر فیس نظر آئے گا تو سب سے پہلے آپ لوگ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے cannot connect to whatsapp ٹھیک ہے تو اس پہ آپ لوگ کلک کر دو گے اس پہ جیسے کلک کرو گے تو وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ والے سارے process آپ لوگ نے کر لینا ہے data اگر آپ کا off ہے تو اس کو on کر لینا ہے aeroplane on ہے تو اس کو off کر لینا ہے تو ساری problems جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ بتائیں گے اگر آپ کے پاس wi-fi ہے تو وہ اس کی جو ہے connecting صحیح ہونی چاہیے تو سارے چیزیں وہ آپ کو یہاں پہ سمجھاتے ہیں یہ سب چیز اگر آپ کی اوکی ہے فینل ہے تو اس کے بعد آپ لوگ نے نیچے آ جانا ہے تو یہاں پہ جب وہ کہتے ہیں does this answer your questions یہاں پہ آپ لوگ نے no لکھنا ہے no لکھنے کے بعد یہاں پہ اپنا سینڈ my question to whatsapp support پہ آپ لوگ نے یہ والا سینڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ یہ سینڈ کرو گے تو اس کے پاس کچھ اس طرح کا انٹر فیس نظر آئے گا thank you for your message your ticket number is تو ادھر آپ کے پاس جو کچھ اس طرح کا انٹر فیس جو ہے ان کی چیٹنگ جو ہے وہ open ہو جائے گی آپ کا ڈائریکٹ جو آپ support کے ساتھ جو ہے contact ہو جائے گا تو اس کے بعد did you this answer your question جہاں پہ آپ لوگ نے no کرنا ہے پھر سے اس کے بعد جو آپ لوگ کے پاس جو ہے کچھ اس طرح کا انٹر فیس نظر آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ جیسے no کرو گے اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس آئے گا tell us more we can try to help ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہمیں more بتائیں آپ ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے جو ہے اس connecting والا جو process ہے اس کا آپ لوگ نے screen chart لے لینا ہے تو میں نے screen chart already یہاں پہ لیا ہوا ہے تو بعد آپ لوگ نے لکھنا ہے hello whatsapp team یہ لکھنے کے بعد آپ لوگ نے space دے دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ نے لکھنا ہے i am facing call connecting team problem ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد جو ہے آپ لوگ نے آگے لکھنا ہے my network also good but i am facing this problem during call ٹھیک ہے this problem بالکل سیم آپ لوگ نے اسی طرح سے لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد please solve my problem as soon as possible ٹھیک ہے اس کے بعد ڈالڈال کے جہاں پہ آگے آپ لوگ نے لکھ لینا ہے thank you ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد جو آپ لوگ نے اس کو کر دینا ہے sender اس کے بعد آپ لوگ جیسے what's up کو اپنی problem بتاؤ گے وہ جیسے آپ کی request کا جو ہے visit کریں گے اس کے بعد جو آپ کی جو بھی problem ہوگی وہ automatic ہی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی ایک دن کے اندر اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ والی problem جو ہے face نہیں کرنے پڑے گی اس کے بعد جو آپ ویڈیو اور راڈیو کال دونوں کر سکتے ہو تو امیت کرتا ہوں آپ نے میری ویڈیو سے کچھ بہت کچھ سکھا ہوگا اور آپ کی یہ والی problem بھی ٹھیک ہو گئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چنل کو سبسکرائب کر کے اپنے بھائی کو سپورٹ لازم کرتا جانا تاکہ ایسی بہترین اور ریل ویڈیوز آپ لوگ کے سامنے آتی رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں